آتے ہیں نا قبر میں سامپ اور بچھو نظر آنے لگ پڑتے ہیں جو اس کی بولنگ جو دیکھتا ہے بندہ اتنی خطرناک ہے بہت خطرناک ہے اس کی ٹانگیں بھی کامنے شروع ہو جاتی ہیں جب کوئی اس کی بولنگ دیکھتا ہے جب وہ ایسی بولنگ کرواتے ہیں تو وہ یار کیا بتاؤں آپ کو افغانستان کے بارے میں کیا کہیں گے حیران کر دیا کے نہیں ہم سی سیکھ کے ہمیر آیا ہمارے کوچز ہیں ہمارے عمر گل کیا تھا اگرہ ٹاکڑا ساؤت افریقہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے کیا لگتا ہے افغانستان ساؤت افریقہ کو ہرا کر فائنل کے لئے کالیفائی کر پائے گا پہلے تو بہت بہت مبارک ہو جتنے بھی مسافر بھائی پٹان جتنے بھی غیر ملکوں میں اور اغوانی ہے پہلے بہت بہت مبارک ہو ایک مسلمان کے ناتے اس کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ مسلم ٹیم سمی فائنل میں چلی گئی ہے ہاں دوستو نمسکار پھر سے سواغت ہمارے آپ کی یوٹیوب چینل میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج اب بات کرنے والے ٹیو ٹیو ٹی ورڈ کپ کی دوستو آفگانستان نے پہلے آسٹریلیا کو ہر آیا پھر بانگلہ دیش کو ہرا کر اپنی جگہ سمی فائنل میں سرچھت کر لی آفگانستان کی اس جیت سے پاکستانی بھوکھی ننگی قوم صدمے میں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں ان پاکستانی بھوکھی ننگی قوم کا ریاکشن ویڈیو میں انتق بنے رہی ہے ویڈیو کرتے ہیں شٹارٹ ملتے ہیں ویڈیو کے لاشٹ میں آتے ہیں نا قبر میں سامپ اور بچھو نظر آنے لگ پڑتے ہیں جو اس کی بولنگ جو دیکھتا ہے بندہ اتنی خطرناک ہے بہت خطرناک ہے اس کی ٹانگیں بھی کامنے شروع ہو جاتی ہیں جب کوئی اس کی بولنگ دیکھتا ہے جب وہ ایسی بولنگ کرواتے ہیں تو وہ یار کیا بتاؤں آپ کو کچھ یاد ہی نہیں ہے انڈیا جو ہے وہ انگلینڈ کو ہرا دیتا ہے تو فائنل کے اندر پہنچ جائے گے انڈیا ورسز افغانستان کتنے چانسز آپ کو لگ رہے ہیں کہ انڈیا ورسز افغانستان اس دفعہ فائنل ہوگا تی ٹوانٹی ورلڈ کب میں سب سے پہلے تو افغانستان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بہت اچھی کرکٹ کھیلی انہوں نے اس میں میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے کہ پہلے ان کے کیمپس جو تھے وہ پاکستان میں لگتے تھے لیکن جب سے وہ انڈیا شفٹ ہوئے ہیں تو ان کی جو کرکٹ ہے وہ اپگریڈ ہوئی ہے بہت اچھا کھیل رہے ہیں اس میں نو کہ ان کی کرکٹ ہسٹری کو خاص نہیں ہے دس پندرہ سالہ میں ان کی ٹیم بنائے گئی ہے اور ان میں پوٹینشل تھا ایکسپیرینس اور پریکٹیکل سکیلز کی کمی تھی جو کہ آئی پیل کے ذریعے ان کی پوری ہوئی ہے اور پلس جو ویسٹن ڈیس کی پیچھی جانا وہ سپینر کو سپورٹ کرتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ افغانستان میں سب سے زیادہ افغانستان سے زیادہ کسی کے پاس سپیننگ اٹیک نہیں ہے اس لیے جو یہ جو حالات ہیں ان کے لئے سب سے زیادہ موضوع ہیں اور اگر ان کی بیٹنگ دیکھے جائے تو آپ ان میں سیمیلائٹی دیکھیں گے کہ ویسٹن ڈیس پلیس کی طرح کھیلتے ہیں تو یہ جو پیچیز ہیں وہ بیٹنگ میں بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کے لئے ایک پلس پوائنٹ ہے کیونکہ ان کا بیٹنگ سٹال ویسٹن ڈیس کی طرح آپ نے بڑے اچھی بات کی کہ جب سے افغانستان کے کیمپ انڈیا کے اندر منتقل ہوئے ہیں اور انڈیا کے جو کوچ ہیں جو انہیں ٹریننگ دے رہے ہیں آجیج دیدہ سر جو ہیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ میں نے اتنے شاندار لوگ نہیں دیکھے جس طرح سے وہ چیز کو پک کرتے ہیں اور اتنے کم ٹائم ہے جس طرح سے افغان کرکٹ دنیا کے سامنے آئی ہے میرا نہیں خیال کسی بھی ملک کی کرکٹ نے اتنے کم ٹائم ہے انٹرنیشنل اتنے بڑے ریکارڈ بنائے ہوں تو انڈیا کے جانب سے ملی گئی ٹریننگ اور فری ٹریننگ میں آپ کو نہیں لگتا کہ بہت بڑا انڈیا کا ہاتھ ہے افغانستان کو اتنی بڑی ٹیم بنانے میں کنٹرو ورسز اپنے جگہ لیکن کرکٹ کی جب بات کرتے ہیں تو جتنا بھی پارٹی سپیڈ کیا جائے وہ اچھا انڈیا نے کیا تو وہ بھی اپریشیبل ہے پاکستان میں جب کیمپس لیتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کیونکہ پاکستان کا بولنگ یونٹ بہت اچھا ہے تو آپ نے دیکھا کہ پیچھلے چار پانچ سال پہلے بیٹنگ یونٹ ان کا اچھا نہیں تھا بولنگ یونٹ اچھا تھا اور انسولیوٹ گوز ٹو پاکستان جو بیٹنگ کی ان کی کمی تھی وہ آجے سر صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو بیٹنگ ٹریننگ ہے وہ انڈیا میں ہوئی ہے اور انڈیا مانا جاتا ہے بیٹنگ کے لحاظ سے تو جو ان کا بیٹنگ میں پاکستان کے حوالے سے کیا کہیں گے اس کے بعد پھر جو ابھی میچ ہوئے انڈیا اور اسریلیا کا اور پھر اپنا افغانیستان اور بنگلہ دیش کا میچ اس کے اوپر کیا کہیں گے میں پاکستان کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ وہ ڈیزارف نہیں کرتے ہیں اس لحاظ سے جس نے ان کی پرفارمنس ہے زیادہ ہمیں یہی نظر آیا ہے دیکھنے میں ہی نظر آیا ہے کہ دوستیاں یاریاں جاتا ہیں لیکن ہار جیت ہوتی نہیں رہتی آپ ایک رید اسیان دیکھیں آپ جو امریکہ کے ساتھ میرا میچ ہوا تھا اسے کے ساتھ تو سپور آور میں فرسٹ آؤٹ کے بعد کئی بھی شداب کا نہیں بنتا تھا اس وقت اس کی کلائیوں میں ماشاءاللہ جان ہی تنی نہیں ہے کہ دائرہ پار گرے اس نے سپور آور کھیلنا ہے اس وقت آتم خان یا کوئی پاوریٹر بنتا تھا کچھ اوڈ اسیان بھی غلط نظر آیا کچھ اوڈ اسیان بھی غلط نظر آیا ہمیں پاکستان کے ایسے آمیر کو انہوں نے سپور آور دے دیا آمیر کا اس پر نظر بھی جا رہا تھا اس میچ میں کہ آمیر نے کافی کٹ کھائی اس میچ میں تو ادھر نصیم شاہ کا بنتا تھا اس تائم پہ لیکن آیا تو دیس آور آمیر کو دیا گیا ہمیں غلطیاں زیادہ نظر آئی ہیں سیڈ پرفارمسز جیسے بھائی بات کریں مجھے لگتا ہے یا تو یہ خود کرکٹ کھیلتے ہیں یا پھر بڑے شوق سے یہ دیکھتے ہیں اچھا افغان آبود بھی کھیلتے ہیں زبردست ہو گیا افغانیستان کے بارے میں کیا کہیں گے حیران کر دیا کے نہیں یقین کریں ہم سے سیکھ کے ہمیر آیا ہمارے کوچز ہیں ہمارے عمر گل کیا تھا جیسے کوچ بڑے کیا تھا ٹھیک ہے انزمام الحق بھی آئی تنگ جی جی لائسٹ میچ ان کا سفر دیکھیں آپ اسٹریلیا سے جیتے ہیں اپنی بالنگ کے ویسے نہیں ہے اپنی فیلڈنگ کے ویسے جیتے ہیں آپ ان کے چار کیش دیکھیں چار آٹ آف دا لیمٹ کیا چاہاں تو افغانستان کی پرفارمنس دیکھ کے یار وہ ڈیزرپ کرتے نظر بھی آتی بھائی جن آپ کیا کہیں گے انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان نے ہم سے ہی سیکھا لیکن میں یہ کہوں گا وہ سٹارٹ تھا آپ تو وہ آئی پی آل کھیل رہے ہیں بڑے پلیئرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کی بیٹنگ پرفارمنس بہت اچھی ہے اور بولنگ سارے ٹاپ بولوں ان کے پاس ہے وہ ڈیزرپ کرتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے دیکھے جائے تو بس یہ بھائی کا دل ٹوٹا ہوئے لیکن میرا دل اس لیے زیادہ ٹوٹا ہوئے کہ یو ایسے زیادہ ڈیزرپن پاکستان تھی اس نے سارے پول راؤنڈ جو جو یو ایسے نے کھیلے ہیں سارے ونس ریڈ ہارے ہو رہے ہیں پاکستان بیتر تھی اچھا سیمی فائنل میں اگر ابھی افغانستان پہنچ گیا یا جیسے بنگلہ دیش کو ہرا پہنچ گیا سمجھ لیں اور بڑی بات نہیں ہوگی یا بڑی حیرت والی بات ہوگی آپ کے بھی ہمارے سب کی موبہ چپیڑ ہیں ایسے پاکستانی اگر دیکھا جائے بہت بڑی چپیڑ ہے کرکٹ کے حوالے سے گیا رہا ہوں کرکٹ کے موبہ چپیڑ ہیں افغانستان کا اگرا ٹاکرا ساؤت افریقہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے کیا لگتا ہے افغانستان ساؤت افریقہ کو ہرا کر فائنل کے لئے کالیفائی کر پائے گا پہلے تو بہت بہت مبارک ہو جتنے بھی مسافر بھائی ہے پتان جتنے بھی غیر ملکوں میں اور اغوانی ہے پہلے بہت بہت مبارک ہو ایک مسلمانے کے ناتے اس کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ مسلم ٹیم سمی فائنل میں چلی گئی ہے انشاءاللہ امید بہت ہے کہ ساؤت افریقہ کو بھی ہرا کر اور فائنل انڈیا کے ساتھ بہت مزا ہے گئے انشاءاللہ کہا جاتا تھا کہ افغانستان ایک چھوٹی ٹیم ہے چھوٹی ٹیموں میں افغانستان کو کنسیڈر کیا جاتا تھا لیکن کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہی ٹیم بڑی بڑی ٹیموں کو ہرا کر سمی فائنل تک پہنچ پائے گی ماشاءاللہ اب ہمارے پاکستان ٹیم سے بہت بہتر ہو گئی ہے انشاءاللہ سمی فائنل پہنچ گئی ہے اسٹیلیا کو ہرایا ہے بنگلہ دیش کو ہرایا ہے نیوزیلینڈ کو ہرایا ہے انڈیا کو ٹف ٹیم دی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ فائنل جیت کے آئیں گے انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے فائنل میں ان کا ٹاکرا انڈیا کے ساتھ ہونے کے چانسز ہیں اگر یہ ساؤت افریقہ کو ہراتی ہے وہاں سے انڈیا جو انگلینڈ کو اور آتا ہے تو فائنل ٹاکرا میں ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کا انڈیا ورسز افغانستان دیکھنے کو ملے گا انڈیا اور افغانستان کا بالکل ملے گا کیونکہ راشد خان سے بہت امید ہے رحمت اللہ گربا سے کہ وہ اچھا کرے گا اور انشاءاللہ افغانستان کو انشاءاللہ ٹروفی لے کے آئے گا اگر افغانستانی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ جیت جاتا ہے خوشی میں آپ کیا کریں گے انشاءاللہ پنگڑا ڈال جائیں گے بس بھنگڑا انشاءاللہ کیونکہ مسلمانیں ناتے کے مسلمان کے ناتے انشاءاللہ ایک ٹیم گئی ہے تو انشاءاللہ ہماری فول سپورٹ ہے پاکستان سے پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئی ہے ہماری بڑی خواہش تک پاکستان چلی جائے لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے دوستیاں یاریاں ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ آگے نہیں جا رہی ہے تو اس وجہ سے انشاءاللہ اگر چلے ہماری امید ہے دل خواہش مطلب آسٹریلیا کو افغانستان نہ رہا دیا پاکستان کو ہمیشہ کی طرح انڈیا نہ رہا دیا پہلے کہا جا رہا تھا کہ پاک بھرت ٹاکرا فائنل میں دیکھنے کو ملے گا پھر کہا جا تھا کہ آسٹریلیا اور انڈیا کا ٹاکرا دیکھنے کو ملے گا اور اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے پہلے تو ایک بات کی تھی یہ اجاز احمد نے کہ پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے پاس انڈیسٹری نہیں ہوتی ہے وہ صبح اپنے والد کے ساتھ جاتے ہیں نماز پڑھنے نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں اس کے پاس پریشر داد یہ وہ پٹان ٹیم ہے جو الحمدلہ صبح نماز پڑھ پڑھ کے اور انشاءاللہ آج کل سمی فائنل میں پہنچ گئی ہے پاکستان ٹیم میں بھی جو کچھ پٹان ہے ورلڈ کپ عمران خان لے کیا ہے دو آزار نو کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ یونس خان لے کیا ہے تو اس طرح شاہد خان افریدی گیا ہے انشاءاللہ تو پٹانوں کو وہ نہیں کرنا چاہیے دوستو ویڈیو کئیسی لگی کمنٹ جرور کریں آپ کا بھائی ایسے ہی پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہے گا آپ کے مرنجین کے لیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل سسکرائب کریں بیل آئیکن جرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گود بائی نمسکار جائیں جائے سری را